گلوان گاٹی میں بیس جوانوں کی شہادت سے پورے دیش میں اُبال ہے ہر کوئی اس شہادت کے بعد غصے میں ہے ان بیس جاواز جوانوں کا پارتف شریر جب ان کے گھر پر پہنچا تو پریبار والوں کی آنکھوں میں آنسوں اُمڑوائے لیکن شہیدوں کی شورے گاتھا سن کر ان کی بہادری پر ہر کسی کو فقر بھی ہے پٹنا سے لے کر تلنگانا اور پٹیالا سے مدورے تک ان جاوازوں کو ودا کرنے کے لیے ہزاروں لوگ اُمڑ پڑے پٹنا کے بیٹا میں جب شہید حوالدوار سنیل کمار کا پارتف شریر انتیم سنسکار کے لیے لے جائے گیا تو پورا علاقہ بھارت ماتا کی جہ کے ناروں سے گھن گھٹا ہے شہید کنڈل سنتوش بابو کو شد دانگلی دینے کے لیے تلنگانا کے سوریہ پیٹنے صبح سے ہو جون تلنگانا کے لیے تلنگانا کے سوریہ پیٹ پہنچا ہزاروں کی بیر جمع ہو گئے چاروں طرف ہزاروں لوگ دیش کے اس بیر سپوٹ کے آخری ترشن کے لیے بے قرار تھا ہر لگانی شہید کنڈل سنتوش بابو کی شہادت کو یاد کر رہی تھی آخری ملاقات کے بعد شہید سنتوش بابو کی انتیم یاطرہ میں ہزاروں لوگ شامد دیتا بہادر کے انتیم یاطرہ جسمی سڑک سے گزری ہزاروں نماغوں نے ودائی دیتا ہزاروں نے ودائی دیتا سینہ کے اس لاتلے کو سینہ کے جوانوں نے گارڈ آف ہونر دیا کرنل کی بہادری کو سلیوٹ کیا گیا سوریہ پیٹ کی سڑک پارا اس ویر شہید کو دیکھنے کے لیے ہزاروں آنکھیں بے قرار تھے ہر کوئی کرنل سنتوش بابو کی آخری ودائی دیکھنا چاہتا تھا سڑک سے لے کر گھر کی جھانتوں پر ہر جگہ سے لوگ کرنل سنتوش کو سلیوٹ کر رہے تھے سولہ بیہار ریجمنٹ کے کمانڈنگ افسر کرنل سنتوش قریب دیر سال سے لتاک میں پوسٹڈ تھے کرنل سنتوش اپنی پلٹن کو لیڈ کر رہے تھے تین مہنے پہلے ہی ٹرانسفر ہیدر آباد کے لیے ہو چکا تھا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے وہ لے سی پر ٹٹے ہوئے تھے پریوار سنتوش کے لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن دیش کا یہ بہادر بیٹا تیرنگے میں لپٹا لوٹا کرنل سنتوش کے پیتا بی اپیندر کا کہنا ہے کہ انہیں چوین کے ساتھ تناو کے بارے میں پتا تھا لیکن یہ تو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس تناو کی وجہ سے ان کے بیٹے کی جان چلی جائے گی شہید کرنل سنتوش کی ماں منجولہ نے کہا کہ ایک لوٹا بیٹا چلا گیا اس کا گم تو ماں ہی سمجھ سکتی ہے پڑھاپے میں باپ کو جوان بیٹے کا پارتھر شریر اٹھانا پڑ اس کا بوجھ پتا ہی سمجھ سکتا ہے لیکن ان کا بیٹا تیش کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے اس نے پیٹھ نہیں دکھائے اس کا گروھ ہے کرنل سنتوش بابو اب نہیں رہے ایک طرف ہمیں دکھ تو ہے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا نہیں رہا مگر دوسری طرف گروھ ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا دیش کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہے میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے میری بہو کو سوچنا رات میں ہی دے دی گئی تھی مجھے اگلے دن دوپہر میں بتایا گیا تاکہ مجھے اس صدمہ نہ پہنچے کرنل سنتوش تلنگانا کے سوری پیٹ کے رہنے والے تھے پریوار میں ماتا پتا ہے وائف اور دو چھوٹے بچے ہیں کرنل سنتوش بابو اپنے ماتا پتا کی ایک لوتی سنتان تھے ان کی ماں سوری پیٹ میں ہی رہتی ہے کرنل سنتوش بابو کی پتنی اور دو بچے دلی میں رہ رہے تھے پریوار ہیدراباد پوسٹنگ سے کافی خوش تھا کیونکہ وہ اپنے گھر کے قریب جا رہے تھے دلی میں پتنی سامان کی پیکنگ کرنے میں لگی تھی لیکن نصیب کو کچھ اور ہی منظور تھا یہ سلامی ہے انڈیا نارمی کے اس جاواز افسر کو جس نے چائنہ بارڈر پر دلیری دکھائی ہے وہ دلیری جسے بہار کے ساتھ ساتھ پورا ہندوستان یاد اٹھے گا لتاک سیما پر شہید سولہ بیہار ریجمنٹ کے جوان سنیل کے انتم درشن کے لیے گنگا کے نارے پورا سیلاب امڑ پڑا تھا پٹنا کے پاس بہٹا کے رہنے والے حوالدار سنیل نے بڑی دلیری کے ساتھ چینی سینکوں سے مقابلہ کیا اور تیش کے لیے کچھ اٹھے گا سنیل کے گنگا گھاٹ پر ہزاروں کی پھیڑ عمر پڑی ہر زبان پر سنیل کمار امر رہے کا نارہ تھا سنیل پھئی لوگ ناموں پر بیٹھ کر بیہار کے پھیر سپوت کو انتم ودائی دے رہے تھے سب سے بھاوک پل تب آیا جب سنیل کمار کے بیٹے کو سینہ کی طرف سے تیرنگ کا سوکھا گئی شہید سنیل کمار کو منیر کے حلدی چھپرہ میں گارڈ آف آنر دیا گیا جس کے بعد ان کو انتم ودائی دی گئے جس کے بعد ان کو انتم ودائی دی گیا آج پورا بہتا سنیل کمار کی شہادت پر گرو کر رہا ہے سنیل دو بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں لوگ ڈاؤن سے پہلے دو مہینے کی چھٹی پر گھار آئے تھے آپ کو بتا دے کہ سنیل کمار کے پتا بھی سینہ میں ہی تھی پریوار میں پتنی اور تین بچے ہیں دیش کے دشمنوں سے لوہا لیتے ہوئے شہید حولدار سنیل کمار نے ویرتا کا جو اتحاس رچا ہے اسے دیش کبھی پھولا نہیں پائے گا بیہار کے اس نائک نے وطن کیلئے جان قربان کر دیا سنیل کمار اپنے پیچھے بھرا پورا پریوار چھوڑ گئے ہیں پریوار دکھی ضرور ہے لیکن اپنے لال کی شہادت پر اٹھے ناز ہے تمیلناڈو کے رامناتھ پورم کے رہنے والے حولدار کے پلنی بھی چینی سینیکوں کے ساتھ سنگھرش میں شہید ہو پارتیف شریر جب گھر پہنچا تب انہیں اس پتھانجلی دینے والوں کی پھیڑ امڑ پڑی ہر کوئی نم آنکھوں سے اس پھیر جعباز کو آخری بدائی دے رہا تھا تمیلناڈو کے رہنے والے حولدار پلنی اٹھارہ سال کی عمر میں ہی سینہ میں بھرتی ہوئے تھے اگلے سال رٹائر ہونے والے تھے کے پلنی کے پریوار میں پتنی کے علاوہ دو بچے بھی ہیں جین کے ساتھ ٹینشن کے بیچ کچھ دن پہلے حولدار پلنی نے اپنی پتنی سے بات کی تھی شہید کے پریوار والوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پتنی سے کہا تھا کہ وہ کچھ دن بات نہیں کر پائیں گے کیونکہ حالات خراب ہیں لڈاک سے پہلے حولدار پلنی راجستان اور الہاباد میں پوسٹٹ تھے کہ پلنی نے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر گھر بنوایا تھا ٹین جون کو پلنی کے جنم دن کے موقع پر پریوار نے نئے گھر میں گھر پرویش کیا تھا گھر پرویش کے لیے شہید پلنی گھر نہیں جا پائے تھے انہوں نے موبائل فون پر ہی پوجا پارٹ دیکھی وہ اپنا گھر دیکھنے سے پہلے ہی دیش کی سرکشہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا شہید ہونے والوں میں ایک نام کندن اوچھا کا بھی ہے 26 سال کے کندن اوچھا کی کہانی سنیں گے تو آنکھوں میں آنس ہوا جائیں جھارکن کے صاحب گنج کے رہنے والے کندن اوچھا کی سترہ دن پہلے ہی بیٹی ہوئی تھی کندن گھر میں بیٹی کے آنے سے خوش تھے جلد سے جلد گھر جا کر بیٹی کو گوت میں اٹھانا چاہتے تھے